اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاریو اور بات کریں کوویڈ ویکسینیشن کے حوالے سے تو جہاں پر پہلی دو ڈوزز مکمل ہوئی وہاں اب بوسٹر جو ہے وہ لگ رہی ہے اور خاص طور پر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی بات کریں تو یہاں پر ویکسینیشن کمپین جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے چلائی گئی ہے اس وقت کیا سیچویشن ہے اور بوسٹر ڈوزز کے حوالے سے ذرا بات کریں گے وردی وائس چانسلر پروفیس ڈاکٹر اطر محبوب صاحب یہاں پر موجود ہیں سر فرمائیے گا کتنا ضروری ہے ویکسین ابھی تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں میں اگر پورے ملک کی بات کریں کیا میسج ہوئے گا آپ کا ان کے لیے اور کتنا ضروری ہے پھر پوسٹر اور محکمہ ہیلتھ کے ساتھ ملکے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو لے رہی ہے جی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جو بہترین اپروچ ہے اس سے بچاؤں کی اور پھیلاؤں کو روکنے کی وہ ہوئی ہے کہ آبادی کو ویکسینیٹ کیا جائے تو ویکسینیشن جو تھی وہ زیادہ تر جو آویلیبل تھی وہ دو ڈوزز تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی زیادہ تر انڈیویجولز کی لیکن اب یہ ایک بوسٹر ڈوز آئی ہے کیونکہ اس میں جو ایمیونیٹی لیول ہے ڈوز کا وہ کچھ عرصے کے بعد کم ہو جاتا ہے تو بوسٹر ڈوز جو ہوتی دوبارہ ایمیونیٹی کو بوسٹ کر کے ریسٹور کرتی ہے اور اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں آپ کے علم میں ہے کہ ہمار پروجیکٹ ڈریکٹر ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر فضل محمود خان اور فوکل پرسن ڈاکٹر آسیب نوید رانجہ کی لیڈرشپ میں ہنڈر پرسنٹ سٹوڈنٹس اور سٹاف کو جو ویکسینیشن کرنے کا کیمپین اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹس فیکسینیٹ ہو جو کہ ایک بڑی تعداد ہے کیونکہ ہماری سٹوڈنٹ باڈی ففٹی تھاوزن سٹوڈنٹس کی ہے دوسری طرف جو ف ایک انتہائی ریسپونسیبیلیٹی کی بات ہے ہر سٹوڈن کے لیے تو خاص طور پر جو لوگ اوور ففٹی ہیں ان کو یہ بوسٹر ڈوز لینا چاہیے تاکہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اور اس کے جو میوٹیٹڈ ورزنز ہیں اس کے خلاف ملک میں پروٹیکشن رہے تاکہ ہماری سوشیو ایکنومک ایکٹیوٹیز فیوچر میں متاثر نہ ہو بلکل ایسے جیسے واشنسل صاحب نے بات کی ہے کہ اس کے اوپر ہماری ریسپونسیبیلیٹی ہے ہر شہری کی کہ وہ اپنے ملک کو اس وبا سے بچانے کے لیے اور خود کو اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے ویکسین ضرور لگوائے اور جو پچاس سال یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں وہ بوسٹر ضرور لگوائے اور اسلامی انیورسٹری بہاوال پر بہت جل ہنڈیڈ پرسنٹ ویکسینیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیف کرنے والی ہے اس وقت موجود ہیں جناب سیکٹری ایگریکلچر ساؤت پنجاب ساکیپلی اتیل صاحب ان کو بھی بوسٹر ڈوز لگی ہے اور ان کا بھی اس حوالے سے میسج لیں گے ڈسٹیک ہیلت آفیسر بھی یہاں پر موجود ہیں بہاوال پور کے اور سی ای او ڈسٹیک ہیلت آرٹی بہاوال پور بھی یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے سر بتائیے گا کتنا زیادہ ضروری ہے کتنی ایک اہم ذمہ داری ہے ہر شہری کے اوپر کہ وہ اس چیز کو لے کہ حکومت کا جو ایک میسج ہے اور اس کی جو کاوش ہے اس میں اپنا بھی ساتھ میں کنٹریبیوٹ کرے اور تینکیو ویرمت جی جیسا آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس ویکسینیشن کے سلسلے میں بہت ایفرڈ کی اور ابھی تازہ ترین جو دوسرا حصہ مہم کا چل رہا ہے کہ ہر گھر تک پہنچنا ہے وہ بھی چل رہا ہے اور بھاولپور کا ظلہ میرے پاس ہے جس کی مانیٹرنگ کے لیے آج ادھر میں آیا ہوں اور یہ بوسٹر بھی یہ بھی اسلامی اندرسٹری میں بھی آئے اور یہاں پر بوسٹر لگا ہے جو بھی پچاس سال سے زائد لوگ ہیں سب کو سوچنا چاہیے یہ ظاہر ہے سب کو لگانا چاہیے اگر انہیں دو ڈوز لگوا چکے نہیں لگوائی کسی نے تو وہ لگوائیں کیونکہ یہ آپ کی قومی ذمہ داری بھی ہے آپ کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے کسی کو کچھ ہوگا پوری فیملی ڈیمج ہوگی پورا ملک بھی ظاہر سے ڈیمج ہو سکتا ہے جس طرح پھلاو بڑھتا ہے تو الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی ایفورٹ حکومت کیا بڑی کامیابی سے جاری ہیں اور جو یہ بوسٹر لگایا اس کا بھی بہت اچھے امپیکٹس آئیں گے اور تمام لوگوں کو سیریسلی اس پر دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی سی قسم کی فیک نیوز توہمات وغیرہ میں نہ پڑے یہ سینسی باتیں ہیں اس کو لگائیں تاکہ یہ مسئلہ آگے چلے اور اس کو آپ صحت مند دنگی ازار سکتے ہیں اچھا سر اسلامی جنورسٹری بہاولپور کی جو ویکسینیشن کمپین ہے اور بہت جلد ہنڈڈ پرسنٹ کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس سوالسلی بلکل جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انجیریا ڈاکٹر اتر محبوب صاحب بڑے فارورڈ لکنگ فیچرسٹک ویشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا اب تک جو بھی ماضی ہے اور ایون اسلامی اسی بھالور میں آکے بھی جو کام کیے یہ اسی کا حصہ ہے اور یہ بہت حصہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ لیڈنگ یونیسٹریز میں ہوگی جہاں پہ تقریباً تمام سٹورنٹس تمام اساتحہ تمام سٹاف کو یہ لگ چکی ہے اور باقی اداروں کو بھی اسی طرح دہی سے فالو کر کے ہنڈر پرسنٹ تک جانا چاہیے ہنڈر پرسنٹ تک جانا چاہیے سی ایو ڈیسٹریک ہیلت تھارٹی بھی یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکبال مکول صاحب جب سے ویکسینیشن کا کام شروع ہوا میں خود آئی وٹنس ہوں کہ آپ نے کتنی محنت کے ساتھ اس چیز کو آگے چلایا ہے کیا کہیں گے اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا جو کلیبوریشن ہے یہاں پر اور اوہرال پورے آپ کے بہاولپور میں کیا سیچویشن چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بہاولپور کی صورتحال ہے وہ 3.9 ملین ہماری پاپولیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ ہے 2.6 ملین 26 لاکھ کے قریب قریب ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے 18 لاکھ تک ہم اس وقت تک 1 روز اچیو کر چکے ہیں اور 12 لاکھ تک ہم 2 روز فلی ویکسینیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ہم کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہماری یہ جاری ہے جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے تو جو ہمارے وی سی صاحب ہیں وہ بہت ہی اچھے اور اتنی کوپریٹیو ہیں کہ انہوں نے مجھے خود کال کی کہ ڈار صاحب آپ آئیں اور میری یونیورسٹی کو کووڈ فری کرائیں تو میں دو تین سیشن یہاں پہ کر چکا ہوں اور اس میں اس وقت تک 20% ان کی ہم سکرینک کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے بچے ہیں جو رہ گئے ہیں تو رانجا صاحب ہیں اسی طرح سے فضل محمود صاحب ہیں وہ ان چیزوں کو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ دو تین دنوں تک ہم ان کو کووڈ فری کا انشاءاللہ سلٹفیکیٹ دے دیں گے بہت شکریہ یقیناً ایسی ہے جیسے سیکرٹری ایگری کلچر ساؤت پنجاب ساکیب علی اتیل صاحب نے کہا کہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے اور ذاتی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ ویکسین اگر کسی نے نہیں لگوائی تو وہ ضرور لگوائیں اور اسلامی یونیورسٹری بہاولپور اس حوالے سے انشائیٹیو لے رہی ہے اور اسی فیصد سے زائد طلبہ اس وقت ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں مرسط موجود ہیں جناب ڈاکٹر فضل محمود صاحب جو اس کو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اور فوکل پرسن اس کے پروفیسور ڈاکٹر آسف نوید رانجا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں صرف فرمائیے گا کیا کہیں گے کہ یہ جو مہم چل رہی ہے اب تک کتنا ہو گیا اور کتنا تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور کب تک ہم کوویٹ فری یونیورسٹری تک کا جو خواب ہے اس سے پہنچے گزے ہیں الحمدللہ جی پاکستان میں جس طرح یہ پینڈیمک پھیرا ہے اور اس کے لیے احتیاطی تطابیر کی گئی ہیں اور جو ہدایات گورمنٹ کی طرف سے ملی ہیں اور ایچی سی کی طرف سے ملی ہیں اس پہ بلکل ہم عمل پھیرا ہیں اور اسی سلسلے میں ایپیسی صاحب کی ایک بی ان تھی کہ ہماری یونیورسٹی میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو سٹورنٹس ہیں فیکلٹی میمبر ہیں ان کی فیملیز ہیں they should be covered اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو پوری طرح ویکسینیٹ کریں ویکسینیشن کا پروگرام میں ہم نے ایک کووٹ سینٹر آلریڈی یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس سے پوری ہماری کمیونٹی سٹورنٹس فیکلٹی سٹاف اور ان کی فیملیز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور پھر بھی ہم نے ایک سکریننگ کا ایک عمل رانجہ صاحب کی سربراہی میں ہم نے یہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے سب کو سکرین کیا دیکھا ان کا ریکارڈ دیکھا اور جو آن ویکسینیٹڈ تھے اس کے لیے سپیشل کمپین لانچ کی گئی جس میں محکمہ صحت کی آیانت ہمیں حاصل تھی اور انہوں نے ہمیں وہ ٹیمیں پروائیڈ کی اور ہم نے ہر فیکلٹی کے اندر جا کر ان بچوں کو ٹریس کیا اور ان بچوں کو ویکسینیٹ کیا الحمدللہ ہماری یہاں پہ جو کبرج ہے اس وقت وہ نائنٹی پرسنٹ پلاس ہے لیکن جو ابھی ایک نئی وبا آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چوتھی لہر ہے یا پانچویں لہر ہے اس کی کوویڈ کے حوالے سے جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے گورمنٹ نے پھر ایمفیسائز کیا کہ ہم اس کے کوویڈ کی ویکسینیشن میں ہم ایک بوسٹر ڈوز بھی لیں تو الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے آج بیسی صاحب کی اپنے پہلی ڈوز یہاں پہ انیشیٹ کرائی تھی باقی سٹاف کے لیے بھی یہ ڈوزز مہیا ہیں اور پہلی پریفرنس یہ ہوگی کہ پچاس سال سے اوپر کے جتنی بھی ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں اور سٹاف یہاں پہ موجود ہیں ان سب کی ویکسینیشن کر دی جائے تاکہ وہ اس موزی مر سے محفوظ رہے یقیناً ایسے ہی ہے ڈاکر آسف نفید رانجا صاحب کیا کہیں گے ویکسینیشن کمپین اور بوسٹر کمپین کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آئی او بی میں آپ جانتے ہیں گیٹ ویکسینیٹڈ پروگرام کے تحت وردی وائس چانسلر نے ایک پوری ٹیم تشکیل دی جس میں مجھے بھی ایک ذمہ داری دی گئی ڈاکٹر فضل صاحب کو ذمہ داری دی گئی اور ہم نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ ہمارا سٹاف اور سٹوڈنٹس وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیٹڈ ہوں اور اس میں الحمدللہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارا سٹاف تو اس وقت ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیٹڈ ہے ہماری ان ایفرز کے نتیجے میں موبیلائزیشن کے نتیجے میں جہاں تک سٹوڈنٹس کی بات ہے تو ہم نے اب اس وقت ہماری یونیورسٹی سٹوڈنٹس ٹرنٹس کے حساب سے پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے 52,000 سٹوڈنٹس ہیں اور کچھ نئے سٹوڈنٹس جو 12 سے 14,000 آئے ہیں کلیم کر سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں سٹوڈنٹس میں وہ ویکسینیٹڈ ہیں اور اس میں جو موبیلائزیشن کے نتیجے میں ویکسینیشن ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ تعداد ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس اور ان سٹوڈنٹس کے ثروہ جنرل کمیونٹی میں ویکسینیشن کے فوائد کا جو ایک پیغام جا رہا ہے وہ بہت اچھی طرح سے بہاولپور میں سپریڈ ہوا ہے اور آج جو بوسٹر ڈوز کے حوالے سے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اصل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لیڈرشپ سے یہ چیز سٹارٹ ہو تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے باقی جتنے ہمارے لوگ ہیں یعنی 50 پلس جتنے بھی ہمارے ایمپلائز ہیں وہ بھی بوسٹر ڈوز لگوائیں اور جیسا کہ وہ کووڈ کی نئی لہر آ رہی ہے تو اس سے بچاؤ اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہم بوسٹر ڈوز لگوائیں سپریڈ کر سکیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ڈسٹک ہیلت آثارٹی کا بڑا کردار ہے انہوں نے ہمارے سٹورنٹس کی ویکسینیشن میں سٹاف کی ویکسینیشن میں اور آج بوسٹر ڈوز جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تعاون کی ہے تو میرا خیال ہے آئی او بھی اس سارے معاملے میں گیٹ ویکسینیٹر پروگرام میں انشاءاللہ لیڈ کر رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹک ہیلت آثارٹی کو سپورٹ کریں کمیونٹیز کے اندر بھی ویکسینیشن کے حوالے سے یقیناً ایسے ہی ہے کہ یونیورسٹی خود بھی لیڈ کر رہی ہے اس حوالے سے اور کمیونٹیز کے اندر بھی رانجا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر فزل صاحب بھی یہی کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنا جو ہنڈر پرسنٹ کا جو ٹارگٹ ہے اور گیٹ ویکسینیٹر جو کمپین ہے اس کو بہت جلد پورا کر لیں گے آئیو بی نیوز صرف الوقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے آئیو بی نیوز